ٹیمپل ٹائیکر اور کماؤ کے آدم خور پنار کا آدم خور پارٹ فور ان جھاڑیوں کے کتے میں ہماری جانب اس جگہ سے سو گز دور جہاں پہلا بکڑا مارا گیا تھا برگت کا ایک درخت تھا یہ درخت دو کھیتوں کے درمیان چھے فٹ انچے منڈیر پر اگا ہوا تھا تاہم یہ درخت پہاڑی کی جانب اس طرح جھکا ہوا تھا کہ اس پر چڑھنا انتہائی آسان تھا نچلی جانب کھیت سے پندرہ فٹ کی بلندی پر ایک شاکھ اگی ہوئی تھی یہ شاکھ ایک فٹ موٹی ہوگی اور کھوکھلے ہونے کی بنا پر انتہائی نامناسب نشست تھی چونکہ کئی سو گز تک دوسرا کوئی درخت یہاں موجود نہیں تھا اس لئے میں نے اس شاکھ پر بیٹھنے کا خطرہ مول لے ہی لیا چونکہ جنگل میں موجود پگوں کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی پانار کا آدم خور تندوہ ہے جس کے پگ میں نے اپرل میں اس اکلوتے گھر کے پاس دیکھے تھے جہاں بے چاری لڑکی ماری گئی تھی اس لئے میں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ کانٹے دار جھاڑیاں کٹیں جب میں نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر اپنی جگہ سنبھال لی تو میں نے انہیں ہدایت کی کہ ان جھاڑیوں کو گھٹریوں کی شکل میں باندھ کر درخت کے تنے سے لگا کر موٹی سی رسی سے خوب اچھی طرح باندھیں انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ میری جان بچ گئی یہ جھاڑیاں دس سے بیس فٹ لمبی تھی اور درخت کی دونوں جانب سے نکلی ہوئی تھی چونکہ توازن برقرار رکھنے کے لئے میرے پاس کچھ نہیں تھا اس لئے میں نے انہیں پکڑ کر اپنی بگلوں میں دبا لیا پانچ بجے تک میں تیار ہو چکا تھا اپنی جگہ مضبوطی سے بیٹھ کر میں نے اپنے کوٹ کا کالر کھڑا کر لیا تھا تاکہ پیچھے سے بچاؤ ہو سکے بکڑا میرے سامنے تیس گز دور لکری کے کونٹے سے بندہ ہوا تھا اور میرے ساتھی کھیت میں بیٹھے سگرٹ پی اور زور زور سے باتے کا رہے تھے اس دوران جھاڑیوں میں موجود خموشی رہی تھی لیکن پھر اچانک ایک پرندر نے خطرے کا اعلان کیا ایک یا دو منٹ بعد دوسرے پرندوں نے اس کا جواب دیا پہاڑی علاقے میں یہ دونوں پرندے بہت اہم مخبر ہوتے ہیں ان کی آوازیں سنتے ہی میں نے اپنے ساتھیوں کو واپس لوٹ جانے کا اشارہ کیا اجازت ملتے ہی وہ بخوشی گاؤں کو زور زور سے باتے کرتے روانہ ہو گئے بکرہ نے بھی میہ میں کرنا شروع کر دیا اگلے نس گھنٹے تک خموشی رہی اور پھر جو ہی سورج گاؤں کے اوپر والی پہاڑی کے پیچھے غائب ہونے لگا تو میرے اوپر درخ پر بیٹھے دو آبابیل اڑے اور میرے اور جھاڑیوں کے درمیان کسی جانور کی موجودگی کی خبر دینے لگے بکرہ جو اب تک گاؤں کی جانب روح کیے ممی آ رہا تھا نے اپنا اب روح اسی جانب کر لیا جہاں آبابیل تھے اور چپ ہو گیا بکرے کی حرکات کو دیکھ کر مجھے اس جانور کی حرکات کا درست اندازہ ہو رہا تھا جس پر آبابیل شور کر رہے تھے یہ جانور محس تندوہ ہی ہو سکتا تھا چاند کی آخری طریقیں تھیں اور ابھی کئی گھنٹے طریقی رہی چونکہ مجھے اندازہ تھا کہ تندوہ اس وقت آئے گا جب حالات اس کے حق میں ہوں گے اس لئے میں بارہ بور کی دو نالی بندوق لایا تھا اس میں میں نے چھرے کے کارتوس بھرے تھے کیونکہ ایک گولی کی نسبت آٹھ چھرے کے تندوے کو لگنا آسان تھا یعنی آٹھ چھروں کا تندوے کو لگنا زیادہ بہتر تھا بجائے ایک گولی کے رات کو شکار کے لیے بڑھکی ٹارچیں اور روشنیاں وغیرہ ہندوستان میں اس وقت نہیں ہوتی تھی جس وقت کے بارے میں لکھا جا رہا ہے نشانے کی درسکی کے لیے ہتھیار کے نالی کے گرد سفید کپڑا بان دیا جاتا تھا کافی دیر تا خموشی چاہی رہی اور پھر اچانک مجھے اپنی بغل میں دبی جھاڑی پر ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا مجھے اپنے اندازے پر اور دور اندیشی پر انتہائی خوشی ہوئی کہ درخت کے جھکے ہوئے تنے پر میں نے کانٹے دار جھاڑیاں بندوا دی تھی بصورت دے گر میں اپنے اقب میں دفاع کرنے سے معذور ہوتا اور کوٹ کا کالر اور ہیٹ مجھے تندوے کے دانتوں سے نہ بچا پاتے یہ بات اب یقینی تھی کہ میرا سامنا پانار کے آدم خور سے تھا جو مجھے لکمہ بنانے کے لیے بے چین تھا جب ہلکے جھٹکے سے تندوے نے جھاڑی کو جانچا تو پھر اس نے ان کے نچلے سرے دانتوں میں دبائے اور پوری قوت سے جھٹکے لگانے لگا اس دوران دن کی روشنی پوری طرح ختم ہو گئی اور احبہ حالات تندوے کے حق میں تھے تندوے نے تمام تر انسانی حلاقتیں رات کے اندھیرے میں کی تھی جبکہ رات کے اندھیرے میں انسان واہی جانور ہے جو دیکھنے سے بلکل معذور ہو جاتا ہے اگر میں اپنی بات کروں تو اندھیرے میں حوصلہ بلکل جواب دے جاتا ہے رات کے اندھیرے میں چار سو انسانی شکار کے بعد تندوے اب مجھ سے بلکل بھی خوفزدہ نہیں تھا کیونکہ اب وہ جھاڑیوں کو کھاننے کی کوشش کر رہا تھا اب اس کی اگرہت اتنی بلند ہو گئی تھی کہ گاؤں میں بیٹے افراد بھی سے سن سکتے تھے اگرچہ میرے آدمی نے مجھے بعد میں بتایا کہ تندوے کی اگرہت سے ان کی حوصلے ہوا ہو رہے تھے جبکہ مجھ پر اس کا الٹا اثر ہو رہا تھا اس کی اگرہت سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ تندوہ اب کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے جب تندوہ خموش ہوتا تو مجھ پر دہشت تاری ہوتی کہ اب تندوہ کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا کئی بار تندوے نے شاخی کھینچ کر اچانک چھوڑی تو میں نیچے گرتے گرتے بچا اندھیرے میں اور بغیر کسی سارے کے بیٹے ہونے کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ اگر تندوہ جست لگا کر مجھے محض چھوڑی لیتا تو میں نیچے گر جاتا کئی بار خموشی کے وقفوں کے بعد تندوہ جست لگا کر مندیر پر چڑھا اور بکرے کی جانب بھاگا روشنی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا تھا کہ تندوے کو آتا دیکھ سکوں گا اسی وجہ سے میں نے بکرہ تیز گز دور بندوایا تھا تاکہ تندوے کو بکرے تک پہنچنے سے پہلے مار سکوں تاہم اب تاریکی کی وجہ سے بکرے کو بچانا ممکن نہیں تھا تاہم سفید رنگ کی وجہ سے بکرہ مجھے محض دھندلے سے دبے کی شکل کا دکھائی دے رہا تھا جب بکرے کی جد جہد ختم ہو گئی تو میں نے احتیاط سے اس جگہ کا نشانہ لیا جہاں میرے اندازے کے مطابق تندوہ تھا اور بندوق چلا دی بندوق چلتے ہی تندوے کی گسیلی گراہت سنائی دی اور میں نے سفید رنگ کی جسم کو الٹی کلابازی کھا کر اوپری کنارے والے کھیت کے پیچھے گم ہوتے دیکھا دس پندر منٹ تک میں نے انتہائی پریشانی سے تندوے کی آوازیں سننے کی کوشش کی اور پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا وہ آ سکتے ہیں اگر وہ بلند زمین سے ہوتے ہوئے آتے تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا میں نے انہیں کہا کہ وہ سنوبر کی مشلیں جلا کر اور میری ہدایات پر سختی سے عمل کرتے آئیں سنوبر کے زندہ درخت سے ایک سے ڈیر فٹ لمبے یہ ٹکرے کاٹے جاتے ہیں چونکہ اس میں کافی گوند اور تیل موجود ہوتا ہے اس لیے جلانے پر خوب روشنی ہوتی ہے کماؤ کے دور دراز علاقوں میں رات کو روشنی کا یہ واحد ذریعہ ہے کافی شورو گل کے بعد بیس بندے مشلیں اٹھائے میری ہدایات پر عمل کرتے گاؤں سے نکلیں کہتو کہ اوپر سے چکر کاٹ کر یہ لوگ میرے درخت کے عقب سے پہنچے تنوے کی ناکام کوشتوں سے ان رسیوں کی گینے بہت سخت ہو گئی تھی جنہیں کاٹنا پڑا جب جاریاں ہٹ گئیں تو میرے ساتھی اوپر چرے اور مجھے نیچو تارنے میں مدد دی اس شاک پر بیٹھے بیٹھے میرا نیچلا دھر سن ہو گیا تھا بیس مشلوں کی روشنی سے مردہ بکڑے والا پورا کھیت روشن تھا لیکن اس سے آگے تاریخی تھی ان لوگوں کو سگرٹ دے کر میں نے انہیں بتایا کہ تندوہ زخمی ہوا ہے لیکن مجھے زخم کی شدت کا اندازہ نہیں ابھی ہم گاؤں واپس جاتے ہیں اور صبح کو واپس لوٹ کر دیکھیں گے اس پر سب انتہائی مایوس ہوئے بولے کہ اتنی دیر میں تندوہ مر چکا ہوگا ہم اتنے سارے بندے ہیں اور آپ کے پاس تو بندوق بھی ہے پھر خطرے کا کہے کا کم از کم اس کھیت کے کنارے تک جا کر تو ہم دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کیا تندوے کے زخم بہنے والے ہون کے نشانات ہیں اس بات کے حق اور مخالفت میں اچھی طرح بحث کرنے کے بات تیہ ہوا کہ میری مرضی کے برخلاف ہم سب اس کھیت کے کنارے تک جا کر نیچے والے کھیت میں جانکیں گے ان کی درخواست قبول کرتے ہیں میں نے یہ شرط لگائے کہ وہ میرے پیچھے ایک کتار کی صورت میں چلیں گے اور ان کی مشلے بند ہوں گی اور اگر تندوے نے حملہ کیا تو وہ مجھے تاریکی میں چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے بخوشی انہوں نے وعدہ کیا اور مشلوں کو تازہ کر کے ہم چل پڑے میں سب سے آگے اور وہ لوگ میرے پیچھے پانچ گز کے فاصلے پڑتے ہیں بکرے تک تیس گز کا فاصلہ اور اس سے پھر آگے بیس گز تک کھیت کا کنارہ ہم خموشی اور احتیاط سے بڑے جب ہم بکرے تک پہنچے تو نیچے خون کے نشانات دیکھنے کی فرصت نہیں تھی جون جون ہم آگے بڑھتے گئے دوسرے کھیت پر روشنی پھیلتی گئی جب ایک چھوٹی سی پٹی اندھیرے کی رہ گئی تو اچانک گھڑاتے ہوئے تندوے نے جست لگائی اور منڈیر پر چر کر سامنے آ گیا تندوے کی گسیلی گراہٹوں میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ میں نے ہاتھیوں کی کتار کو بھاگتے دیکھا ہے حالانکہ یہی ہاتھی شیر کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہتے ہیں اس لیے تندوے کی گراہٹیں سنتے ہی جب میرے ہمراہیوں نے مشیلے پھینک کر جب دوڑ لگانے کی کوشش کی تو مجھے کتہ ہی حیرت نہیں ہوئی خوش قسمتی سے اس بغدر میں وہ ایک دوسرے سے علچ کر گرے اور چند مشلے نیچے گرنے کے بعد بھی جلتی رہی اور مجھے تندوے کے سینے میں چھرے اتارنے میں کوئی دکت پیش نہیں آئی بندوق کی آواز سن کر سب رکیو اور ایک کی آوازی ارے نہیں صاحب بلکل بھی نراز نہیں ہوں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس شیطان نے ہمارا پتہ پانی کر دیا تھا واقعی چین من کا درخت پر مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ آدم اور کس طرح انسانی حوصلے کو پانی کر دیتا ہے جہاں تک مجھے چھوڑ کر بھاگنے کی بات ہے تو اگر میں ان کی طرح کسی شکاری کے پیچھے مشل اٹھایا ہوتا تو میں بھاگنے سے ان سے آگے ہوتا اس لئے میری نرازگی بیجا ہوتی بظاہر جتنی دیر میں تندوے کے معاینے میں مصروف رہا تاکہ ان کی شرمندگی ختم ہو اور وہ دو دو اور تین تین کی ٹولیوں میں لوٹے جب سب جمع ہو گئے تو نظریں اٹھائے بغیر میں نے ان سے پوچھا کہ تندوے کو گاؤں تک لے جانے کے لئے بانسو رسیاں لائے ہو تو انہوں نے فوراں کہا جی بلکل لیکن وہ درخت کے پاس چھوڑ آئے ہیں میں نے کہا کہ جا کر لے کیا ہو میں جب تک گاؤں جا کر چائے پیتا ہوں شمالی یخ بستہ ہوا سے ملیریا کا حملہ ہو گیا تھا اور جب جوش ختم ہوا تو کھڑا ہونا بھی دشوار لگ رہا تھا اس رات کئی برسوں بعد ساملی کے لوگ آرام سے سوئے اور اس کے بعد سے ہمیشہ خطرے سے پاک نیند سوتے رہے یہ تھا پانار کا آدم خورت جو آخر کار مار دیا گیا اس طرح کی مزید حیرت انگیز کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں شکریہ